موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آئی شو نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و جوابی تھے جو بھی آداب ہیں سب کا پاس و خیال لہے بالخصوص اس بات پر دھیان لہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے ایک ویڈیو کے شکل میں اسے دیکھتے ہیں سلام علیکم صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس تعلق سے اکثر اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کھلی آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی اللہ نے سر میں جو دو آنکھیں دے رکھی ہیں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے دنیا کا کوئی شک نہیں دے سکتا آخرت میں جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کرے گا وہ قوت پیدا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اور نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن بھائی صاحب کا سوال ان آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق نہیں ہے بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے متعلق ہے تو دیکھیں خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے ان علماء کی اکثریت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کئی تفصیلات پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آدمی اپنے تقوی ایمان کے لحاظ سے دیکھے گا اور اللہ رب العالمین کو جس طرح دیکھے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی حقیقت میں ویسے ہو اس طرح سے بہت ساری تفصیلات کی گئی ہیں اور شیخ علیہ السلام نے تیمیہ اور ان کے ساتھ اہل علم کے ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ اصل میں ایک روایت تھے محسن احمد وغیرہ بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے فاضرات نے اس کی تشریح کیا ہے یعنی فن نوم یعنی خواب میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو ایک حسین شکل میں اچھی شکل میں دیکھا ہے تو یہ بنیادی دلیل ہے یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس دلیل کی بنا پر اہل علم کے ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف بعض اہل علم ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا نہیں آسکتا ہے اور اس قول کے قائلن بھی دو طرح کے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ کھلی آنکھوں سے نہ خواب میں یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ کھلی آنکھوں سے اور نہ ہی خواب میں دیکھ سکتا ہے اور اہل علم کا دوسرا گروہ ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ انبیاء کے لئے استثناء ہے یعنی ایکسپشن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں خواب میں لیکن دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے اور یہ استثناء اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اچھی شکل میں دیکھا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے بہرحال یہ تو اہل علم کے باتیں تھیں اور ان کے دلائل تھے آپ نے سوال میرے پاس بھیجا ہے تو اس حصلے میں ہم بہتر اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی واضح حدیث یا کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو روایت ہے مستنامد وغیرہ کی اس روایت کی صحت پر اتمنان نہیں اس پر ہمارا مزید دراسہ جاری ہے انشاءاللہ ہم کبھی فائنل آپ کو بتائیں گے لیکن اس پر اتمنان نہیں اس روایت کی صحت پر جن لوگوں نے صحیح کا ہے بہت ساری گڑھ بڑی ہے اور اس کے جو اکثر ترک ہیں ان کو علماء نے ضعیفی کا ہے ایک دو طریق ہے جس کو لوگوں نے صحیح کہا ورنہ اکثر جس کے طریق ہے اس پر اہل علم نے نقدی کیا ہے اس کو ضعیفی کا ہے اور بہت سارے اہل علم جو معاصرین ہیں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسے شیخ علبانی ایک بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں فقہ میں بھی ایک بہت بڑا نام ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں دیکھا جا سکتا اللہ بہتر جانتا ہے کہ دیکھا جا سکتا کی نہیں تو جواب سے ایک طرح سے وہ بچ رہے ہیں شیخ علبانی رحملہ بلکل واضح جواب نہیں دے رہے یہی حال شیخ ابن عسیمی رحملہ کے فتوے کا بھی ہے ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کوئی مضبوط بات نہیں کہ شیخ ابن عسیمی رحملہ کے قول کو نکل کیا اور بہت زیادہ جس طرح سے ان کا انداز ہے جواب دینے کا اس طرح سے ان کا انداز نہیں ہے اصل میں اس میں جو شیخ ابن عسیمی رحملہ ایک بہت بڑا نام ہے اس لئے اکثر لوگوں سے سوال کیا آتا ہے تو انہی کا نام پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے اور وہ ہی پیش کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو بہرحال اہل علم کی جماعت میں ایک گروہ ایسا ہے گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اثرات وارد نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس لئے یہ کہنا کہ خواب میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے یہ درست بات نہیں ہے ہماری نظر میں یہی بات ٹھیک لگتی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خواب میں دیکھ سکتا ہے یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں ایک سے ایک بڑی ہستیاں تھی لیکن کسی بھی صحابی کے تعلق سے ایک لمحے کے لئے بھی ایک رات کے لئے بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے یہ جتنے بھی واقعات کسی کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں سب بہت بعد کے ہیں لیکن صحابہ میں کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے ایسے ہی تابعین میں آپ دیکھیں تو تابعین میں بھی کسی ایک تابعی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اس میں اور نیچے اتریں گے بہت نیچے تو امام احمد رحم اللہ کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ امام احمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن امام احمد رحم اللہ سے یہ بات صحیح سنت سے میرے سامنے نہیں آسکی میں اس کو تلاش نہیں کر سکا کہ واقعی امام احمد رحم اللہ نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے یہ بات نہیں مل سکی تو بہرحال صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے لے دیکھیں ایک مرفو روایت ہے اور اس کا معاملہ مشتبہ ہے اگر وہ روایت صحیح ہے زیادہ زیادہ یہ ہوگا کیوں روایت صحیح ہوگی اگر وہ روایت صحیح ہے تو بھی اسے اللہ اکن نبی سلم کے ساتھ خاص کرنا یہ زیادہ مناسب ہے اللہ اکن نبی سلم کا جو معاملہ ہے ایسا نہیں کہ ہر ایک کا وہی معاملہ ہو اللہ اکن نبی سلم کا یہ معاملہ ہے اس لئے اللہ اکن نبی سلم کے ساتھ یہ چیز خاص ہے ہم عام لوگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے اللہ اکن نبی سلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو گیا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب اللہ اکن نبی سلم اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ اکن نبی سلم کو یہ رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اپنے بارے میں اللہ اکن نبی سلم نے یہ وضاعت کر دیا کہ میری شکل و صورت میں اگر خواب میں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی کوئی صرحت آنی چاہیے تھی لیکن ایسا حدیث میں نہیں ہے ان ساری باتوں سے پتا شلتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے نہ ان سر کی آنکھوں سے اور نہ ہی خواب میں وہ دیکھ سکتا ہے اور آخری بات یہ کہ ایک شخص کیسے ہی ویریفائی کرے گا کہ اس کا خواب سچ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اللہ کے نبی سلم کا جو حولیہ مبارک ہے اللہ کے نبی سلم کا جو ڈھانچہ ہے شکل و صورت ہے وہ پورا ریکارڈ ہے حدیث میں صحابے کرام نے بتایا کہ آپ کے بال کیسے تھے آپ کے دانت کیسے تھے آپ کے ہونڈ کیسے تھے آپ کا چہرہ کیسے تھا آپ کا کندہ کیسے تھا یہ پورا نیچے سے اوپر تک پوری کیفیت اللہ کے نبی سلم کی پورے اوصاف حدیث میں درج ہیں اس لئے آج اگر کوئی شخص کھڑا ہوگی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے ہم اس کو بٹھائیں گے اور انہوں نے حدیث کے حوالے سے ویریفائی کریں گے کہ تو بتا کہ اللہ کے نبی سلم کی بال کیسے تھے یہ کیسے تھے اگر وہ ساری صفات میچ کرتی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سلم کی دیکھا ہو لیکن اگر ایک بندہ کہتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا آپ کیسے ویریفائی کریں گے آپ کیسے اتتا ہی کریں گے کہ واقعی یہ خواب سچا ہے اگر شیطان خواب میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ صحیح بولا ہے کی غلط بولا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کیا ریکار ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے جو فعلی صفات ہیں اور دوسری صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن پوری تفصیل نہیں ہے لیکن ہاتھ کیسا ہے انسان کی طرح ہے یہ کس طرح ہے ہم یہ نہیں بول سکتے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے تو اگر خواب میں کوئی آکے بولے کہ میں اللہ ہوں تو آپ کیسے ویریفائی کریں گے اس لئے جن علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ الگ الگ آدمی الگ الگ طرح سے دیکھے گا بڑی عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جیسا ہے ایمان ہوگا اس طرح اس شکل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ الگ الگ شکل میں آدمی الگ الگ شکل میں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو بہرحال ہماری رائے اس حسنے میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے آپ خود سوچیں کہ جب ان کھلی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے میراج میں اللہ تعالیٰ کی پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور جب کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو خواب میں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر بہت مان لیں اگر وہ روایت صحیح ہے اس بنیاد پر بہت مان لیں تو یہ مان سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن عام لوگوں کے لئے یہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے شیطان اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نہیں آسکتا ہے تو اللہ علیہ وسلم تک معاملہ قابل قبول ہے لیکن ایک عام آدمی یہ دعویٰ کرتے فیرے گی میں نے اللہ تو دیکھا اللہ کو دیکھا اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کے خواب کو ناپنے کا تو ہر آدمی پتا نہیں کس طریقے فتنے برپا کرے گا اور کیا کیا دعویٰ کرتے فیرے گا اور بالخصوص صحابہ و تعبین سے ایسا کوئی دعویٰ ایسا کوئی معاملہ ملتا بھی نہیں ہے اس لئے یہ کہنا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی یا کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے تو یہ تفصیل تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ جواب آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد عاطف آزمگڑ سے شیخ میرا ایک سوال ہے کہ والد جو گھر میں رہتے تھے یعنی ان کی افاد کے بعد جو ان کا گھر تھا تو کیا شیخ اس میں صرف لڑکوں کا ہی حصہ ہوگا لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے ان میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا صرف لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیوں کے سر صرف زمین اور دیگر جائزہ ہوتا ہے گھر میں نہیں ہوتا شیخ یہ کہاں تک درست ہے جرا وضاحت کریں کتاب سنت کی دوسری میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد عاطف بھائی ہیں آزمگڑ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ والد جب فوت ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی آدمی جب مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو ترکہ ہوتا ہے جو مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس مال میں اس کا گھر ہوتا ہے کھیت ہوتا ہے زمین پلوٹ کار بہت ساری پروپرٹی کیش بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے اس میں صرف لڑکوں کا حق ہے یعنی بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھیت وغیرہ میں ادھر ادھر ہوتا ہے گھر میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کا ایسا کہنا ہے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنے میں بتائیں کہ یہ بات صحیح کی نہیں تو دیکھیں قرآن حدیث کے روشنے میں تو یہ بات بہت ہی غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مطلق مال یعنی پورے ترکے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بیٹے کے لئے بھی ہے اور بیٹی کے لئے بھی ہے سورہ نساء سورہ چار آیت گارہ میں دیکھیں اب اس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ ترہ تمہاری اولاد کی بارے میں بتاتا اولاد میں دونوں آگئے مذکر اور مونس بیٹا اور بیٹی تو دیکھیں ثلثہ ما ترکا یہ ما ترکا یعنی جو ترکا ہے جو آدمی چھوڑ کر گیا ہے اس میں اللہ تعالی حصہ بتا رہا ہے کہ بیٹے کا بھی ہے اور بیٹی کا بھی ہے تو اب ایک آدمی کی جو بھی جادہ آدھ ہے چاہے کھیت ہے چاہے پلوٹ ہے چاہے کیش ہے چاہے اس کی گاڑی ہے چاہے اس کا گھر ہے ساری جادہ آدمی جیسے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے تو ایسے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس میں بہت واضح طور پر موجود ہے کہ ایک مئیت جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں اس کے لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اور جو حضرات بیسری کی بات کہہ رہے ہیں ان سے ذرا سوال کر کے پوچھیں ان سے ذرا پوچھیں کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کی صرف لڑکیاں ہیں لڑکا ہے ہی نہیں اور اس نے کھیت چھوڑا گھر چھوڑا اور بھی پروپٹی چھوڑی اور اس کی لڑکے نہیں اس کی لڑکیاں ہیں اور آگے پیچھے کوئی رشتے دار ہے ہی نہیں صرف اس کی لڑکیاں ہیں اور وہ بہت ساری زمین جعادات کے ساتھ گھر چھوڑ کے گیا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جو اس کا گھر ہے زمین جعادات ہے کیا اس لڑکیوں کو نہیں ملے گا بلکہ ایک اور مثال فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے پاس صرف ایک گھر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں صرف ایک گھر اس کے پاس کھیت کیش کچھ بھی نہیں گھر چھوڑ کے گیا اور اس کی صرف لڑکیاں ہیں یہ دو لڑکیاں ہیں تو آپ بتائیے کہ ان دو لڑکیوں کو اس گھر میں سے حصہ ملے گا کی نہیں ان لوگوں سے پوچھ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے ان سے پوچھیں کہ اگر ایک آدمی صرف گھری چھوڑ کر گیا باقی کچھ بھی نہیں ہے تو ان لڑکیوں کا حصہ بنے گا کی نہیں یا کسی اور کو دے دیں گے لڑکیوں کو محروم کر دیں گے تو یہ بیکار کی بات ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے کہ نہیں لڑکیوں کا حصہ گھر میں نہیں ہے بلکہ صرف کھیت خلیان وغیرہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ہر پروپٹی میں جیسے لڑکی کا ایک ہے ویسی لڑکیوں کا بھی ایک ہے چاہے پروپٹی کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر ساتھ میں کہا ہے وَلِرِجَالِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْاَقْرَبُون وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْاقْرَبُون مِمَّا قَلَّ مِنْهُوا اَوْكَثُرُ نصیبا مفروضا بہت ہی کلیر کا اللہ تعالیٰ نے لرجال نصیب کہ مردوں کا حصہ ہے جو قریبی لوگ ماں باپ جو جادہ چھوڑتے ہیں اقربہ چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے وَلِلْنِّسَائِ نَصِيب اور ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اور آگے مزید تعقید کر کے کہا مِمَّا قَلَّ مِنْهُوا اَوْكَثُرُ کوئی جادہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اس میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا حصہ ہے تو یہ قرآن کی آیات بہت واضح ہیں اس طرح کے مسئلے میں آپ دیکھیں حادیث کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ویراست ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات کو خود قرآن میں سورِ نِسَا میں بیان فرما دیا ہے اور قرآن میں اتنی تفصیلات کہ ہوتے ہوئے نامعلم کیسے کوئی آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ نہیں لڑکیوں کا حصہ گھر میں نہیں ہے کھیت وغیرہ میں یہ بیکار کی بات ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے ان لوگوں کی بات نہ سمجھ پائے ہوں جن لوگوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ کھیت میں ہے گھر میں نہیں ہو سکتا وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ حصہ تو سب کو ملے گا لیکن لڑکیوں کو کھیت میں حصہ دے دیا جائے اور گھر لڑکوں کے دے دیا ہے کیونکہ لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے ان کو تو وہاں رہنا ہے یہاں رہنا نہیں تو ان کو کھیت دے دو اور ہم لوگ گھر لے لیں تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات کیا ہو تو اس طرح کی بات ہو سکتا ہے یعنی آپ سی سمجھوتے سے ہو سکتا یعنی ٹوٹل جو ایماؤنٹ ہوگا کھیت گھر سب کو جوڑ کے اس میں جتنا حق جتنا ایماؤنٹ ایک لڑکے کے حق میں آ رہا ہے اور جتنا لڑکی کے حق میں آ رہا ہے دونوں اتنا ہی لیں گے لیکن کہاں سے لینا ہے اب لڑکوں سے کہا جائے کہ تم گھر میں سے لے لو اور کچھ کھیت لے لو اور لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم اپنا جو حصہ ہے وہ کھیت میں سے لے لو تو اس طرح سے آپس میں سمجھوتا ہو جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وارسین راضی ہیں لڑکیاں لڑکے راضی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر لڑکیاں راضی نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اگر لڑکیاں کہیں کہ ہم کو کھیت میں سے بھی چاہیے اور ہم کو گھر میں سے بھی چاہیے تاکہ بعد میں ہم کبھی اپنے جو ہے شاور کے گھر سے واپس آئیں ہم کو رہنا ہو تو ہمارا باقیدہ گھر ہو تو ہمیں گھر میں بھی چاہیے اور کھیت میں بھی چاہیے تو آپ کو دونوں جگہ ان کو دینا پڑے گا گھر میں بھی دینا پڑے گا حصہ اور کھیت میں بھی دینا پڑے گا تو خلاصہ یہ کہ ایک آدمی جتنی بھی جادہ چھوڑ کے جاتا ہے چاہے گھر ہو چاہے کیش ہو چاہے کھیت ہو پلاٹ ہو کچھ بھی ہو ان تمام جادات پر جس طرح سے لڑکوں کا حق ہے ٹھیک اسی طرح سے لڑکیوں کا بھی حق ہے کوئی کسی بھی جادہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا ہے اگر سارے وارسین آپس میں لڑ پڑے کہ نہیں ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ ساری جادہ کسی تھرڈ پارٹی سے بیش دی جائے گی اور پیسہ سب میں بانٹ دیا جائے گا یہ آخری حل ہوگا اگر آپس میں سمجھوتا نہیں کیے تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زبردستی یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں لڑکیوں کا حق نہیں یہاں پہ صرف لڑکے لیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے ساری جائدات پر سارے وارسین کا حق ہوتا ہے امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگئے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ تھا کہ بچہ جو سات مہنے کا مریوہ پیدا ہوا اور اس کو جو تبلغی علم ہے بھائی تبلغی ہے اس کو انہوں نے ویسی دفنا دیئے اس کو اپسر لیئے نا نماز پڑھائے لیا گیا ویسی دفنا دیئے اس کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کرے یا غلط اگر دفنا دیئے اگر ویسی تو اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے گئے جا کے مطورستان میں یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ سات ماہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا تھا مردہ پیدا ہوا تھا اور اس کو لے جا کے دفن کر دیئے نہ گسل دیئے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھے ایسے لے جا کے دفن کر دیئے تو کیا یہ صحیح کیا گیا یا غلط کیا گیا یہ ان کا پوچھنا ہے اور دوسرا یہ کیا اب اس کی جنازہ جا کے قبر پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے تو دیکھئے اگر بچہ ماہ کے پیٹ میں چار ماہ گزار چکا ہے چار ماہ تو اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بچے کے اندر جان آ چکی ہے تو چار ماہ ماہ کے پیٹ میں گزار چکا اب پانچوے مہینے میں چھٹھے میں آپ نے ذکر کیا ساتویں مہینے میں تو ساتویں مہینے میں اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ زندہ تھا اور اس پر موت واقع ہوئی ہے اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے اس کو گسل بھی دیں گے جیسے عام مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی کریں گے جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اس حسن میں بھی کچھ روایت ایسی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ ایسے بچے پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں تو اگر چار ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہے تو گویا کہ وہ زندگی آ چکا ہے اس لئے اب اگر اس کی موت آکے ہوتی ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے اس کو گسل دیں گے کیونکہ جنازہ گسل وغیرہ میت کے لئے ہوتا ہے اور اس پر بھی میت کا لفصادق آتا ہے اس لئے یہ سب کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا البتہ اگر کوئی چار ماہ سے پہلے ماں کے پیٹ سے ساکت ہوتا ہے کوئی بچہ تو اس کا جنازہ نہیں ہے اس کا گسل نہیں ہے کیونکہ وہ مردہ ہی نہیں ہے ابھی اس کے اندر جان ہی نہیں پڑی تھی اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ مر گیا وہ زندہ نہیں تھا تو مرے گا کہاں سے پہلے ہی سے اس کے اندر زندگی نہیں تھی اس لئے اگر چار ماہ سے پہلے حمل ساکت ہو رہا ہے تو اس کی جنازہ نہیں ہے اس کا گسل نہیں ہے لیکن چار ماہ کے بعد اگر بچہ ساکت ہو رہا ہے مردہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو گسل بھی دیں گے اور اس کی نمازے جنازہ بھی پڑھیں گے البتہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ سات ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا بے گر گسل کے اور بے گر جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا کیا یہ صحیح ہوا تو جی بے شک یہ صحیح ہوا ہے اس کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا جنازہ پڑھنا یہ آپشنل ہے یعنی آپ ان کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازے جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے آپ بے گر جنازہ کے ان کو دفن کر سکتے ہیں ایک بچے ہیں اور ایک شہدہ ہیں ان دونوں کا جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن بے گر جنازے کے بھی آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں اور اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بخشے بخشائے ہوتے ہیں اگر کوئی واقعی اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلا شہید ہوا تو وہ بخشا بخشا ہوتا ہے اور ایسے ہی جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالک ہونے سے پہلے اس کے گناہ درجی نہیں ہوتے ہیں اللہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رفی القلم انسلاس کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بچے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو جب بچہ کوئی ہوتا ہے تو جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کے پاس گناہ نہیں ہوتے گناہوں کا ریکارڈی نہیں ہوتا ہے اس لئے بچہ اگر فوت ہو گیا تو اس کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس بچے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنازہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس کو جنت دے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود جنتی ہے بچہ جنتی میں جائے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بچے ہوں یا شہدہ ہوں ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ سات ماہ کے بعد بچے کو لے جا کے دفن کر دیئے غسل نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا کیا یہ صحیح تھا کی نہیں تھا تو بے شک یہ بھی صحیح آپ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بچوں کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے ایسے دفن کر دیتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے دلیل سنو نبی دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم وہ بیٹے پیدا ہوئے بڑے ہوئے بڑے ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنازہ کے اپنے بیٹے کو دفن کیا اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا اپنے بیٹے ابراہیم کا اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے جب تک بالک نہیں ہو جاتے ہیں لوگوں سے پہلے اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں پڑھیں ایسے لے جا کے دفن کرتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقتہ ان کو آپ کے جنازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بخشے بشائے ہیں وہ جنتی ہیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک سسٹم ہے اللہ نے ہم کو ایک طریقہ دیا ہے کہ ہم اپنے مردوں کو کیسے غسل دیتے ہیں کیسے کفن دیتے ہیں کیسے دفن کرتے ہیں تو اسی سسٹم کے تحت اگر ہم بچوں کو بھی دفن کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے اس کی گنجائش ہے ایسا کیا گیا اس کی دلیلیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی آدمی بچوں کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے ایسے لے جا کے دفن کر دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے سنان نبی دعوت وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ نہیں پڑھتا کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں اس بارے میں میرا ایک مفصل آرٹیکل ہے جو کبھی مجلہ ترجمان میں چھپا تھا اس میں میں نے ایسی ساری روایتوں پر بحث کی ہے کہ ایسی کوئی رواہ صحیح نہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا بلکہ صحیح بات ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا تھا یہی صحیح بات ہے اس لئے سات ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تھا فوت ہو گیا اس کو بے گر جنازے کے اگر دفن کر دیا گیا تو اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے آخر میں آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اب جا کے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں اگر آپ کے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا تو آپ کو جان لینا چاہیے میں نے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بعد میں آدمی جا کے جنازہ کب پڑھتا ہے کہ بھئے اس کا جنازہ نہیں ہوا کسی نے نہیں پڑھا اس کی ضرورت نہیں جیسے بڑا آدمی ہے کوئی جوان ہونے کے بعد فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے یعنی فرض ہے کفایا کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ جنازہ کوئی نہیں پڑھا تو چلو بھئے آپ پڑھ لیں لیکن اس بچے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ بخشہ بشاہ ہے یہ جنتی ہے کیا ضرورت ہے اس کو جنازہ پڑھنے کی پھر بھی اگر کوئی تسلی کے لیے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب بچوں کا جنازہ پڑھنا مشروع ہے تو آپ بعد میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں تسلی کرنا تو آپ جا کے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حقیقت میں اس بچے کو جنازہ کی ضرورت نہیں ہے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے نبی اس رسم میں جب یہ کہا کہ بچے بخشے بخشائے ہیں ان کی فائل نہیں بنتی گناہ درد نہیں ہوتا تو بغیر جنازے کے بچوں کو دفن کرنا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے یہ عقیدہ کام کر رہا ہے کہ یہ بچہ جنتی ہے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسے جو شہید ہوئے ہیں ان شہدہ کو بغیر جنازہ کے لئے دفن کر دینا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان سے حساب کتاب نہیں کہ سیدھا جنتی ہے ان کو جنازی کی ضرورت نہیں ہے تو آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیا یہ یقین ہے یہ عقیدہ ہے تو اگر کوئی تسلیح کرنا چاہتا ہے جا کے جنازہ پڑھ لیں لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ کو پختہ ایمان ہے اور آپ کو بھروسہ ہے کہ ان کو جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے خاص سے آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بگیر جنازے کی دفن کر دیا گیا تو کچھ غلط نہیں ہوا اس کی بھی گنجائش ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں سوالات بھیجیں یا تحریر کر کے لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی آداب ہیں ان سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کے رشدی میں ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تو ناظرین آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ کیا عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو سکتی ہے تو دیکھئے تمام علماء کے ہاں عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے فقہی اسطلاع میں وہ سنت ہے وہ فرض نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے اس لئے اگر کسی نے خطبہ کبھی نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی عید کی نماز نہیں ہوئی عید کی نماز ہو جائے گی بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی صرف دو رکعت آدمی نے نمائے پڑا عید کی نماز ہوگی خطبہ واجب میں یہ ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی سلم نے خطبہ دیا ہے اور اللہ کے نبی سلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی سلم نے خطبہ تر کیا ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ خطبہ دیا جائے البتہ اگر کسی کو شریک نہیں ہونا ہے نہیں بیٹھنا ہے خطبے کے دوران تو اٹھ کے چلا جائے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ خطبہ ہو ایسا نہ ہو کہ امام خطبہ ختم کر دے دے ہی نہ اب آج کل کے جو حالات ہیں کرونا کے اب اس میں کچھ علماء کہنا ہے کہ گھروں میں اگر کوئی عید کی نمائی پڑتا ہے تو خطبہ نہ دے لیکن عام حالات میں میدان میں یا شہروں میں جہاں بہت ساری جگہ پر میدان نہیں ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں عید کی نمائی پڑتے ہیں تو ایسے حالات میں خطبہ دینا چاہیے تاکہ صرف ایک آدمی کے ورسے سب کے سب محروم نہ رہ جائیں ایسا تو نہیں یہ کہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ خطبہ نہ ہو سب کے سب چاہتے ہیں کہ خطبہ نہ سننا پڑے چلے جائے قید آدمی جا رہ جانے دیجئے لیکن جو سننا چاہتے ہیں خطبے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اور اللہ حقیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لئے خطبہ دینا چاہیے اس کا اتمام کرنا چاہیے بلکہ اس کرونا کے دور میں جو لوگ گھروں میں عید کی نماز پڑتے ہیں ان کے لئے بھی خطبہ دینا جائز ہے بعض علماء نے کہا کہ انہوں خطبہ نہیں دیں گے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کیوں خطبہ نہیں دیں گے بھائی اگر عید کی نماز کے طریقے میں یہ شامل ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا تو گھر میں کوئی بندہ نماز پڑے گا خطبہ نہیں دے گا یہ کیا بات ہوئی اگر صرف دو لوگ ہیں تو بھی ایک آدمی خطبہ دے گا سامنے بڑھ کے سنے گا یہ کہنا کہ خطبہ نہیں دیں گے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے تو بہرحال اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ہے یہ سوچ کر کہ خطبہ دینا واجب نہیں ہے تو چاہے میدان ہو چاہے گھر ہو اگر کوئی تر کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی خطبہ دینا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے خطبہ دینا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں دین کے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اس میں دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے سواب کا کام ہے اس لئے دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ عید میں خطبہ واجب نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے اس کا اعتمام کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہویا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب میرا سوال یہ ہے کیا کسی مسئلہ کو ماننا جو ہے واجب یا مطلب جروری ہے کسی مسئلہ کسی ایک مسئلہ کو ماننا جروری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی بھی مسئلہ کو نہ مانے اور جو اس کے سمجھ میں آیا جو اس نے علم حاصل کیا اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے بھائی صاحب کا سوال ہے کیا مسئلہ کو ماننا واجب ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی سمجھ میں جو کچھ آئے اور اسی پر وہ زندگی گزار دے خلاصہ یہ کہ ان کا پوچھنا ہے کہ مسئلہ کو ماننا ضروری ہے تو دیکھئے جو آپ نے یہ طریقہ پیش کیا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی مسئلہ نہیں مانتا تو یہ خود ایک مسئلہ ہے اگر پوری امت ایک ہی منحج پر متفیق ہوتی تب آپ یہ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں جیسے صحابہ اکرام کے دور میں دیکھئے تمام صحابہ اکرام تمام تابعین یہ سب ایک ہی منحج پر تھے ایک ہی دین پر تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بعد میں جو ہے اہلِ تشیعوں کے نام سے گروہ بنا لیکن اسے پہلے صحابہ اکرام کا جو دور ہے خدہ دی رسالت میں بعد میں صحابہ یہ سب ایک ہی منحج پر متفیق تھے تو وہاں گروہ بندی نہیں تھی لیکن بعد میں جیسے ہی منحج الگ ہوا تو جو لوگ الگ ہوئے وہ ایک گروہ بنے اور جن سے الگ ہوئے وہ خود اپنے جگہ پر ایک گروہ بن گئے تو جب اختلاف ہوا تو کوئی کہے کہ میں نہ اس گروہ میں رہوں گا نہ اس میں رہوں گا تو کہاں رہے گا وہ تو اسلامی سے نکل گیا بھئی ایک جماعت ہے ایک جگہ پر کچھ لوگ ہیں وہاں سے چند لوگ نکل کے الگ ہو گئے تو جو لوگ الگ ہوئے الگ طریقہ اپنا بنا لیا تو وہ ایک گروہ بن گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہ خود سامنے ایک گروہ بن گیا ایٹومیٹک خود با خود گروہ بن گیا تو مسلمانوں میں جب کئی مسلک بن گئے کئی گروہ بن گئے تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ان میں سے کسی میں نہیں رہوں گا تو پھر کہاں رہے گا وہ وہ مسلمان کیسے رہے گا وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی طور و طریقہ ہوگا کسی ایک مسلک سے میل کھائے گا کسی ایک مسلک سے میش کرے گا اور اگر اس کا طور و طریقہ کسی مسلک سے میش نہیں کرتا مثال کے طور پر دس بارہ مسلک بنے ہوئے ہیں اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان بارہ میں سے کسی کو نہیں مانتا بلکہ وہ ایک الگ طریقہ ایجاد کرتا ہے تو بارہ کے بعد یہ تیرہوہ مسلک ہو گیا یہ تیرہوہ مسلک ہو گیا اس نے خود ایک مسلک بنا لیا کہ ہم جو ہے اس طرح سے اپنی پہچان بنائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہوا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کے سب غلط ہوں سب کے سب باطل ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے سنن ترمیزی میں بھی ہے اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے لیکن وہی روایت تاریخ واسط میں بھی ہے اس کی سند صحیح ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتریک امت تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی تیہتر فرقوں میں یعنی پرانی امت بہتر فرقوں میں بٹے تھی میری امت تیہتر فرقوں میں بٹے گی کل وہاں فننار یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے ایک فرقے کے صحابہ کرام نے کہا وہ فرقہ کونسا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ اس فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں کوئی نام نہیں دیا اللہ کی نبی اور صحابہ بتائے علامت بتائے تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جو امت میں اتنی فرقے ہوں کہ میں ان فرقوں میں سے کسی میں بھی نہیں رہوں گا یعنی جو فرقے ناجیا ہے جس کو اللہ کے نبی سے میں فرمایا کہ یہ نجات پانے والا فرقہ ابھی ای آدمی اس میں بھی نہیں رہ گا تو کہاں رہ گا تو ظاہر ہے کہ جب اسلام میں رہنا ہے تو کسی نہ کسی ایک گروہ میں وہ فٹ ہوگا اور اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے گروہ میں سے میں کسی میں بھی نہیں ہوں تو الگ کوئی پہشان بناتا ہے الگ کوئی طریقہ بناتا ہے تو خود اپنی جگہ پر ایک الگ گروہ بن گیا میں مثال کے طور پر آج کی زمانے میں واضح کروں آج کی زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلم ہیں یعنی جو الگ الگ فرقوں کا مسلکوں کا نام ہے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے ہم صرف مسلم ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہم صرف مسلم ہیں یہ بولنے والے بھی کئی جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں ان کی خود کئی گروہ ہیں ایک گروہ ہے جو آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن وادیس سے ہمارا یہ نام ثابت ہے انہوں نے خود اپنا ایک طریقہ اپنا ایک مناج اور اپنا ایک مسلک بنا کے رکھا ہے ایسے کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں سوری مسلم کہتے ہیں کوئی ٹائٹل نہیں دیتے لیکن وہ جماعت المسلم سے برایات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم ان لوگوں سے متفق نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلم ہیں تو آپ دیکھیں مسلم مسلم بول بول کے کترے سارے جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور منحج کیا ہے اگر آدمی نے کوئی خاص عقیدہ اپنا لیا کوئی خاص منحج اپنا لیا تو خود ایک مسلک میں آ گیا ہو اب چاہیں اس مسلک کا کوئی نام دے یا نہ دے جو آپ نے سوال کیا کہ میں کسی مسلک کو نہیں اپنانا چاہتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلک کو نہ اپنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مسلک کو کوئی نام نہ دے لیکن خود بخود کسی مسلک میں آپ جا کے فیٹ ہوں گے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی مسلک میں رہے ہی نہ کسی مسلک میں آئے ہی نہ کیونکہ جب الگ الگ خیالات والے لوگ بن چکے ہیں الگ الگ ان کا منحج بن چکا ہے تو بندہ کوئی بھی منحج اپنائے گا تو کسی نہ کسی گروہ ہمیں جا کے وہ شامل ہوگا یا الگ سے اپنا وہ کوئی گروہ بنا لے گا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلک سے آزاز ہو جائے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جس مسلک کو فالو کرتا ہے جس منحج کو فالو کرتا ہے اس کا کوئی نام نہ دے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے اپنے آپ کو کہے کہ میں سری مسلم ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص منحج پر نہ ہو کسی خاص مسلک پر نہ ہو تو آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر مسلک سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی ٹائٹل نہ دے اپنا کوئی نام نہ دے اس کو میں مثال سے اگر آپ کے سامنے واضح کروں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس تین چار موبائل ہے الگ الگ کمپنی کی اب کوئی سیمسنگ ہے کوئی آئی فون ہے کوئی ایم آئی یہ کوئی کچھ ہے اب اگر ہم کہیں کہ ہم ان موبائلوں کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے ہم صرف موبائل بولتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم صرف موبائل بولتے ہیں یعنی آپ کے بس میں بس اتنا ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹائٹل نہ دے کوئی نام نہ دے ان کے برانڈ کا نام نہ لیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو ایک بنا دیں گے آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سب ایک جیسا ہے ایسا ممکن نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ اس کو کوئی نام نہیں دیں گے یا اس کا نام چھپا دیں گے لیکن آپ ان کی حقیقتیں نہیں چھپا سکتے ان کے اندر جو فرق ہے یہ فرق آپ نہیں مٹا سکتے تو یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے بیکار کی بات ہے ایسا نہ کہے کہ بھی وہ کسی نہ کسی مسلک میں ہوتے ہیں بس وہ نام واضح نہیں کرتے ہیں بس وہ کلیر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں اب آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آدمی کسی مسلک سے وابستہ ہے تو اس مسلک کا نام بیان کرنا اس کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے دیکھیں آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی جس منحج کو مانتا ہے جس طریقے کو مانتا ہے جس مسلک کو مانتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا نام لے تاکہ اس کی پہچان بنی رہے اگر واقعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے وہ حق پر سمجھتا ہے تو اپنی پہچان کو چھپائے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں کیونکہ مسلک کا نام یہ اصل میں برانڈ نام ہوتا ہے اگر کسی کا برانڈ رچھا ہے تو اسے اس بات میں حیاء نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنا نام چھپائے نام وہ چھپاتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتے ہیں جو حقیقت میں سب سے ناکارہ اور سب سے نکمے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام چھپائیں لیکن جو چیز اچھی ہوتی جس کا برانڈ رچھا ہوتا ہے ابھی آئی فون ہے اب ایسا توڑی ہے کہ وہ اپنا برانڈ جو ہے اٹھا دیا اب لوگ کہیں کہ نہیں نہیں یہ الگ الگ برانڈ ہے الگ نام سارا نام اٹھا دو صرف فون بولو موبائل بولو موبائل فون بس کوئی الگ الگ نام نہیں رہے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جب الگ الگ موبائل میں فرق ہے کوائلٹی میں فرق ہے تو ٹائٹل دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت واضح رہے ایسے ہی مسلمانوں میں جب الگ الگ فرقے بن چکے ہیں تو ٹائٹل دینا ضروری ہے اگر ٹائٹل نہیں دیں گے اگر نام نہیں دیں گے تو لوگ کیسے پہچانیں گے اور صحابہ کرام کا دور دیکھیں خود اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں تو سارے لوگ ایک ہی منحج پر تھے سب کا مسئلہ کے ایک ہی تھا منحج کے اعتبار سے مسئلہ کے اعتبار سے کوئی بٹوارہ نہیں تھا سب ایک ہی دین کو فالو کرنے والے ایک ہی منحج پر تھے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ حکرہ وسلم نے صحابہ کرام میں گروپنگ کی ہے صحابہ کرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا ہے مثال کے طور پر صحابہ کرام کا ایک گروپ ہے جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت کے تھی اللہ کے نبی سسن میں ان کے بڑے فضائل بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہیں معاف کر دیے نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے گناہ بھی معاف کر دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اہمیت دی ان کے بڑے فضائل بیان کی ہے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں یہ جو گروپ تھا بدری صحابہ کا ان کے اندر ایسی خوبی ہے ایسی کوالٹی ہے ایسی فضیلت ہے جو اور صحابہ میں نہیں ہے اب ان کی اس خوبی کو اس کوالٹی کو اس فضیلت کو نکھارنے کے لئے واضح کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ایک ٹائٹل دیا اہلِ بدر ان صحابہ کو کیا کہتے تھے اہلِ بدر کہتے تھے بدری صحابہ کہتے تھے آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل کیا دیا ایسے ہی صحابہ کی وہ جماعت جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا کیونکہ یہ جو خوبی ہے حجرت کر کے آنا یہ اپنے آپ میں بڑی فضلت کی بات ہے تو یہ فضلت سب کے پاس نہیں ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو حجرت کر کے آئے تھے اس لئے ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا ایسے ہی جو صحابہ حجرت کر کے آئے ان کی کچھ صحابہ کرام نے مدد کی ان کا ساتھ دیا ان کو ٹائٹل دیا گیا انصار کا انصار کا ظاہر ہے کہ انصار نے جو کام کی وہ سب نے نہیں کی یہ جو خوبی تھی وہ صرف انہیں کے اندر تھی تو ان کو ٹائٹل دیا گیا انصار کا تو دیکھیں صحابہ کرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا گیا کسی کو اہلِ بدر کسی کو مہاجرین کسی کو انصار یہ کیوں یہ اس لئے دیا گیا تاکہ ان لوگوں کی جو اصل پہچان ہے جو خوبیہ ہے وہ ہائلائٹ رہے وہ لوگوں کو نظر آئے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ اہلِ بدر ہیں کون ان کی خوبی کیا ہے ان کی کالٹی کیا ہے ایسے مہاجرین کہا گیا کچھ لوگوں کو تاکہ عوام کو پتا رہے آنے والی نسلوں کو معلوم رہے کہ یہ کون صحابہ تھے ان کی کیا فضلت تھی ایسے ہی انصار نام دیا تاکہ آنے والوں کو معلوم رہے کہ انصار کی کیا فضلت ہے ان کی کیا ایمیت ہے تو ذرا غور کریں کہ یہ سارے صحابہ چاہے اہلِ بدر ہوں چاہے انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں یہ سب دینی اعتبار سے ایک ہی منجبر تھے لیکن پھر بھی ان میں گروپنگ کی گئی ان میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ گروپ کو ٹائٹل دیا گیا یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا ان کی فضلت کو بتانے کیلئے چونکہ اگر یہ ٹائٹل نہیں دیا جاتا تو صحابہ کرام میں بدری صحابہ کو ممتاز نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے مہاجرین صحابہ کو ممتاز نہیں کر سکتے تھے ایسے انصار صحابہ کو الگ نہیں کر سکتے تھے ان کی فضلت کو ہائلائٹ نہیں کر سکتے تھے تو آپ ذرا غور کریں کہ دین کا کوئی اختلاف نہیں منحج کا کوئی اختلاف نہیں صرف فضیلتوں کا اختلاف ہے کہ جو فضیلت اہلِ بدر کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے جو فضیلت مہاجرین کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے تو ذرا غور کریں کہ جب عقیدہ ایک ہے منحج ایک ہے صرف فضیلت میں مقام میں مرتبے میں فرق ہے تو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ فضیلت روپوش نہ ہونے پائے اس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے ٹائٹل دیا گیا تو آج کے دور میں معاملہ سری فضلت کا نہیں ہے معاملہ مقام و مرتبہ کا نہیں ہے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں نے دین میں بٹوارے کر لیے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کے منحج الگ ہیں لوگوں کے مسلک الگ ہیں ایسا نہیں کہ سب ایک ہی مسلک پر ہے ایک ہی منحج پر ہے سب کا منحج الگ ہے فضلت مقام و مرتبہ جانے دے منحج ہی الگ الگ ہو گیا تو آج کے دور میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح منحج والوں کو ٹائٹل دیا جائے ان کا کوئی نام دیا جائے تاکہ وہ ہائی لائٹ رہیں لوگوں کو پتا رہے کہ یہ گروہ کا منحج کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فضلت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نمائیہ ہو سکیں تو ذرا غور کریں کہ صحابے کرام جن کا دین ایک تھا منحج ایک تھا صرف فضلتوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا تو آج تو مسئلہ سے فضلتوں کا نہیں ہے آج تو الگ الگ منحج ہو چکا ہے تو آج تو حد سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح منحج پر ہیں جو صحابے کرام کے منحج پر ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیں کوئی نام دیں تاکہ وہ لوگوں سے نمائیہ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچان سکیں کہ یہ کون سے گروہ والے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا منحج کیا ہے تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں چند تفصیلات تھیں امید ایک کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوئے ناظرین وقت تو ہو چکا ہے ہم آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بیرنا چاہیں تو اس کے لئے ان پر جو نمبر شو اور آپ سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کے آپ سوال پوچھتے ہوئے کم سے کم الفات استعمال کریں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں فیلحال آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ فیل ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں